وہ دنیا کے لحاظ سے بڑی بے وکوفانہ ہوتی ہے there is a part of this person جو ہمیشہ دورہ ہوگا جس کو یہ احساس نصیب نہیں ہو رہا نہ یا ہوا ہی نہیں ہے بھائی جن برا مت مانیے گا وہ انقلاب کے لیے نہیں مانی وہ ہے ہی نہیں محسوس کر رہا ہوگا یار یا میں پاگل ہوں یا یہ سارے پاگل ہیں پھر جیسے یہ آپ بڑھتے جائیں گے آپ کو یہ سب زہر دیکھنے کو جب ملے گا تو آپ کا سوال اٹھے گا اپنے آپ سے کتنا سبر چاہیے اس سب کو اتارنے کے لیے کہ وہ ہار رہا ہے برے طریقے سے اور مار رہے ہیں لوگ اس کو برے طریقے سے ہم سے تو ہمارے بچوں کو اس تکلیف سے گزرتے ہوئے نہیں ہم دیکھ سکتے کیسے اپنے بچوں کو ہم یہ کہیں لیڈر ہمیشہ اکیلہ ہوتا ہے ہار نہیں سکتا بچے تو چلتا رہا ہے شیر ہمیشہ اپنی شان سے چلتا ہے بیٹا کتوں سے بات کر کے وہ اپنا لیول ڈاؤن نہیں کر سکتا وہ تجھے سمجھ نہیں سکتے تو انہیں سمجھا نہیں سکتا تجھے تیرے تین سو تیرہ ضرور ملیں گے ایک دن تجھے تیرہ ابو بکر اور عمر ضرور ملے گا ایک دن میرا نبی چالیس سال اکیلہ رہا ہے اس دنیا میں تنہا تھا چالیس سال موں کھولا جب آپ نے کیسر اور کسرہ رون ٹو فارس ہلا دی آپ میری آپ لوگوں سے گلتجہ ہے سنیں اس چیز کو اس کے اندر فائدہ ہے آپ کا ہم بھی رات کے ایک بجے آپ کا دو بجہ خراب کر رہے ہیں ان کی شروعات جو ہوتی ہیں وہ دنیا کے لحاظ سے بڑی بے وقوفانہ ہوتی ہے بڑی بے وقوفانہ شروعات ہوتی ہے ان کی اس دنیا کی نظر میں وہ بے وقوف ہوتے ہیں جٹے ہوتے ہیں تھوڑے پاغل ہوتے ہیں تھوڑے ادھورے ہوتے ہیں اور ان کے مزاج اور ان کے سٹینڈرز کے مطابق بہت ہلکے درجے کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سسٹم میں فٹن نہیں ہو رہا ہوتا ہو تو شروعات کے اندر یہ لوگ دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق ان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ کراؤڈ کے اندر مجمع اندر بھی اکیلے ہوں گے انہیں سکولوں میں ڈالو انہیں کالجز میں ڈالو انہیں یونیورسٹیوں میں ڈالو انہیں شادیوں میں ڈال دو انہیں گھروں کی محفلوں میں ڈالو there's a part of this person جو ہمیشہ دورا ہوگا وہ fit نہیں ہوتا ہوگا یہ پہلی نشانی ہے انقلاب کی اس کے اندر سب کچھ ہوتے ہوئے کہ احساس ہوگا کہ something is missing جس کو یہ احساس نصیب نہیں ہو رہا نہ یا ہوا ہے نہیں بھائی جن برا مت مانیے گا وہ انقلاب کے لئے نہیں ہوگا وہ نہیں کر سکتا وہ ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے آسمان کے بادشاہ نے اس کے دل کو بنایا ہی نہیں ہے ایسا کہ وہ اس تغیر کو محسوس کرے گئے i don't fit here وہ fit in نہیں ہوتا سسٹم اسے دنیا کی جتنی بھی چیزیں پلائی ہوتی ہیں وہ fit نہیں ہو رہا ہوتا اندر پہلا نقطہ ہے انقلاب کا کہ وہ محسوس کر رہا ہوگا یار یا میں پاگل ہوں یا یہ سارے پاگل ہیں he will not fit into the system he will not fit in the system وہ کلاس روم میں ہوگا مگر کلاس روم میں نہیں ہوگا وہ گھر میں ہوگا مگر گھر میں نہیں ہوگا وہ جدر بھی اس دنیا میں کہیں ہوگا نا وہ جوان کا بچہ جو ہے نا وہ اس جگہ کا نہیں ہوگا اب اس جگہ کا بننے کے لیے دوسرا اصول گھر سے سننا اس جگہ کا بننے کے لیے تو وہ اس سسٹم میں fit ہونے کے لیے گھر سے سننا وہ اس سسٹم میں fit ہونے کے لیے ایکسٹرا بے وکوف حرکتیں کرتا ہے وہ اس گھر میں اس نظام میں اس کلاس میں اس درزگاہ میں اس محول میں اس تحذیت میں fit ہونے کے لیے عام انسانوں کے کلیجوں سے زیادہ جمپے لگاتا ہے وہ زیادہ چھلانگیں مارتا ہے fit ہونے کے لیے کیونکہ وہ fit ہونی رہا ہوتا ہے اگر وہ normally fit ہو رہا ہوتا تو اس کی چھلانگیں اتنی زیادہ normal نہیں دکھری ہوتی ہیں جو زیادہ fit نہیں ہو رہا ہوتا نا جس کے سینے کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے ایک انقلاب کھڑا کرنے کے لیے وہ زیادہ fit نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے شادیوں میں مہندیوں میں کلاس روموں میں سکول میں چھے چور پنے پہ چھے چور پنے بد تحذیبیوں کی امبار کھڑے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ fit نہیں ہو رہا ہوتا اس لیے جو زیادہ چھلانگیں لگاتا ہے نا شروع میں یہ دوسری بڑی دلیل اس کا دو مطلب ہے یا تو یہ اس اس گندے اور غلیز نظام کا امام بنے گا یا اس کے خلاف ایک خیام بنے گا دو ہی چیزیں بیچ والی پارٹی کو تو سائیڈ میں کر دیں آپ تیسری چیز ہی ہوگی کہ جب آپ اپنی آنکھ کھول کے اس طرف چلیں گے نا اور آپ کو احساس ہوگا اب تیسرا پوائنٹ یہ نہیں احساس کیسے ہوگا احساس تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ایک دن آپ کے دل اور جگر اور قلیجے کو دیکھتے ہوئے کیونکہ یہ دل اللہ کے ہیں اِنَّا قُلُوبَ عَبَنِ آدَمْ بَيْنَا سُبِعَرْ اَخْنَانِ اس کے الفاظ میں یہ جو جگر کی اندر بچتا وہ دل ہے نا یہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں يُقَلِّبُ هَا كَيْفَا يَشَا پھیرتا اللہ اس کو جیسے ہے the way he wants يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَيَا مُصَرَفَ الْقُلُوبِ صرف قلبی ثبت قلبی اللہ دینے کا اللہ میرے دلوں کو دلوں کو پھیرنے والے دل میرے پتھام کر رکھیں اپنے دین کی طرف لیکن ابھی تو کچھ آتا ہی نہیں اس کو ابھی تو عربی گرامر نحف سر معنی منطق بیان فقہ حدیث تفسیر کچھ نہیں آتی ابھی تو اس کو خواہ بھی نہیں آتا ابھی تو اس کو آپ کا نہیں بتا کہ وہ کیا بن چکا بھائے معاشرے کو ایک تعبیر دینا تو بہت دور کی بات ہے اب اس کو جب اللہ کا اس کے اوپر آتا ہے نا کہ بھائی خون وقت آگئے میں تھوڑی جی ٹوٹینال پنجابی جب اللہ کا وقت آئے گا تو اس ٹائن پر اب اللہ کس لمحے میں اس کے لئے فیصلہ کرے گا یہ ہر انقلابی کا زندگی کے اندر اپنا وقت ہوتا ہے اللہ پھر آسمانوں سے اس کو کیسے واپس لے کیونکہ اب وہ فٹن ہونے کے لیے بڑے عرصے سے تڑکا لگا رہا تھا ہے یو ہے یو وہ شو یہ یو وہ شو بڑا کر رہا ہوگا یہ بڑا انگریز بنا باؤ گا اے براوڈا فرام انادھر مدھر واس اپ مین آئی ڈوون یہ بڑا چل رہا ہو دوست بڑے جی روک شاک پاپ شاپ لپ ساپ سب چل رہا ہوگا یہاں فل بھرم بازیاں زندگی میں چل رہا ہوگا معاشرے میں ددماشیوں کے اندر سے کھوک لاؤ گا کھوک لاؤ یا گند کا امام بن جائے گا یا اس کے خلاف ایک قیام بن جائے گا اور ایک پیغام بن جائے گا دونوں میں زیب فیصلہ ہونے ہیں اب اللہ نے اس کو واپس لانا ہے لیکن اس کے دل میں وہ بیچینی تھی جس نے نہیں آنا ہوتا اس کو وہ بیچینی نہیں ہوتی اس کو لانا ہوتا ہے نا اللہ نے اس کو کچھ سال چھوڑا ہوتا ہے مگر اس کی فطرت کے اندر ایکسیپٹیبلیٹی نہیں ہوتی اگر وہ امریکہ بھی جا کے بیٹھ جائے اس کو واپس لانے کے لیے اللہ اس کو ہلکا سا ٹچ 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 دے گا کہ کب بیک نہ ہو تو اگر تو وہ ٹچ ٹچ کے اشارے سمجھ گیا کہ تُو اس کام کے لیے نہیں بنا تو اس کام کے لیے نہیں بنا تو وہاں سے اللہ پھر اس کو بڑا جٹکا دے گا اور دے دے اے مین ریالائزز کہ میں نے اس رستے پہ چلنا ہے تو وہ اس وقتوں میں جب اس کو سمجھ نہیں تھی نا اور وہ مدھوشی میں محمور تھا مصخور تھا اور نشے میں تھا دنیا کی اس نے بہت بھنڈ مارے ہوئے تھے اور لوگ نوٹ کر رہے تھے لوگ نوٹ کر رہے تھے اس ٹائنگ پر جس دن اس کو رستہ ملتا ہے اپنی اوقات پتا چلتی ہے اپنی حیثیت پتا چلتی ہے اور اپنی ذلت پتا چلتی ہے جس دن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا تو پہلی چیز یہ دنیا بتا ہے کیا کرے گی وہ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائی گی کہ گھر آپ آئی تو تو یہ کہتا تھا وہ آپ کی کمزوریاں جانتے تھے جو آپ نے آٹھ آٹھ سالوں سے ان کے آگے رکھی جانتے ہیں سب کچھ انہوں نے تو آپ کو ہر حالت میں دیکھا ہوا ہے اور آپ بھی تو زیادہ چھلانگیں لگا رہے تھے نا فیٹن ہونے کے لیے آپ نے سب کچھ دیا گیا وہ آپ کی خوشیاں آپ کا غم آپ کے جذبات آپ کا ایموشنل کوشنٹ آپ کا پرسیپشنل کوشنٹ آپ کا انٹیلیکچول کوشنٹ سب جانتے ہیں انہیں پتا ہے کب مسکراتا ہے کب ہستا ہے کب ہلتا ہے سب پتا ہے انہوں کو نے سب پتا ہے انہوں کو کیونکہ تُو تو لگا گا تھا بھائی اپنی مستیوں میں ان کو امپریس مارنے کے لیے کہ ہر میں ہوں ہند ہاں ہند ہاں لیکن دل سے تو تُو تھا ہی نہیں اس سسٹم کے لیے بناگا تو انہیں تو ایک دن طلاق دینی ہے ان قبیلوں کو ان گھروں سے تو نکالا جائے گا ان بستیوں کو ان برادریوں کو ان زبانوں کو ان ہسٹیوں کو ان یاریوں کو تو 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 نے سلام پیش کر کے نکل جانا ایک دن تو جس دن لیکن وہ تو نوٹ کر رہے تھے نا تو چھلانگے لگا رہا تھا وہ نوٹ کر رہے تو بیٹھ کے آج جب تو سر اٹھانے کی بات کرے گا نا زندگی کا پہلا بڑا دکھ اور غم یہ ہے غیر ماننے نہیں آئے گا یہ اپنے ہوں گے اپنے ہوں گے جو کہیں گے پہلے سمجھائیں گے تھوڑا بہت تھوڑا سا سٹریس دیں گے یہ ذرا اس کے کلیجے کو ٹینشن دیتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے نا اس کو کہاں سے سٹریس ہوتا ہے کہاں سے دھڑکن تیز ہوتی ہے اس کی کہاں ریلاکس ہوتا ہے کیا کمزوری ہیں ٹھیک ہے اس نے ایک نئی فلوسفی ایک نیا فلسفہ اپنا لیا ہے لیکن وہ تو جانتے ہیں نا اندر سے اس کی سائیکل لوگے صبح شام اٹھے میں المرو والا دین خلی لی بندہ اپنے برابر والے کے مذہب پر ہوتا ہے تو انہیں پتہ ہے تجھے مارنا کیسے ہم میرا سوال ہے اس شہزادے سے اس شیر کے بچے سے جو نہیں رہی گا وہاں پر کیونکہ وہ بنے ہی نہیں ہے وہاں رہنے کے لیے مائی کوئیسٹین ہے بہت مار پڑے گی تجھے اپنے کیا کرے گا تو تو کچھ بھی اپنائے گا they know everything about you پہلا گام اس سلسلے کا پہلا گام اس سلسلے کا بہت مار پڑے گی تجھے اور تو کسی کو سمجھا نہیں سکتا ایک اللہ آس مانوں پر اور بڑی بات ہے کہ اب تو اسادزہ ہیں لوگ ہیں جو پہلے بھی تھے ہمیشہ تھے مل جائیں گے تجھے سبر اتنا سبر اتنا سبر اتنا سبر کہ موہ کو ٹیپ لگا لے سبر سبر دادا ماننا چھڑی پتر برداشت کرنا پڑے گا تو فرسٹریٹ ہوگے گصہ نکالے گا وہ اور ماریں گے تجھے تو فتوے لگائے گا ان کے اوپر وہ اور کھیلیں گے تیرے ساتھ سمجھا ہو تو سمجھانے جائے گا وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے رہتے ہیں انہیں پتا تھا تیری آنکھ کھل سکتی ہوں کہ وہ وہ سردار ہیں اس دنیا کے انہیں تجھے اٹھنے لیں گے they know everything how to how to kill you تو نئی بات لے کے آئے گا نیا مزاج لے کے آئے گا انہیں توڑنا آتا ہوگا اب تیرا نیا مزاج چند دنوں کا ہے تمہاں دس دس سال سے بیٹھا ہوا ہے انہیں گرانا آتا ہے میرا سوال ہے کیسے حکمت کرتا ایک ننہ سا پودا ایک نئی دنیا اس بطن میں وہ تجھے آفر کریں گے نا پیسہ بھی ہے نام بھی ہے acceptability بھی ہے چودرہ ہٹ بھی ہے social acceptability ہے social conformity ہے ہمارے سروں کا تاج ہے یار تو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر ہونے کی زکاة صدقہ دیا کر ان مولویوں کو سیٹ رہا کرنا یہاں کہاں ضرورت ہے ان کے پر جانے تیرے سے پہلے کوئی بڑے لوگ گزریں جب وہ کچھ نہیں کر سکے تو تو کیا کر لے گا ہم تیرے سے پہلے اتنے بڑے بڑے لوگ گزریں تو کیا کر لے گا چھوڑ چھوڑ یار کچھ نہیں ہوتا یہ باتیں برساتی منڈک ہے دل ٹوٹ گیا ہے تو چلو اس طرف آگیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نئی جانب چلا جا ہماری سسٹم میں ایک دو نئی جانب چلا جا اتنی زیادہ چھلانگ لگانے کی کیا سبت تیری فیملی یہاں پر ہے تیرا دوست یہاں پر ہے تیری یاریاں یہاں پر ہے کیا بات کر رہا ہے کھوڑ نہیں آئے گا بچانے کے لئے تجھے یہ فضول لوگوں کی باتیں مس سنا کر دیکھ ہم سارے ایک سسٹم سے چلتے آرہے ہیں سسٹم کے تحت چلے گا تو کچھ بن سکتا ہے اتنا تپڑھنی ہے تیر اندر کہ تُو اکیلی ایک سلطنت کھڑا کر دے پھر اس کا سردار بن جائے پھر اس پہ ایک امام بن جائے اگل کے ناکھون لیں میرے یار اور عزت سے ہار مان لیں اور لرن ٹو لیو لائک اول افاس پڑیے کتنی حمد چاہیے ہوگی نا اس ٹائم پر چلنے گے پیسے ہر چیز آفر کریں گے مگر شرط ہی ہوگی کھویں سے باہر نہیں جا سکتا بھائی تو پھر اس کھویں سے باہر نکلنے کے لیے نئی دنیا میں جانے کے لیے نہ وہاں کی زبان آتی ہے نہ وہاں کی زبان آتی ہے نہ وہاں کا طور طریقہ آتا ہے نہ وہاں کی تحذیب پتا ہے نہ وہاں کی استلاحات پتا ہے نہ وہاں کی ترمنولوجیز آتی ہے نہ وہاں کا مزاک پتا ہے نہ ان کا کلچر پتا ہے کونہ چھوڑے گا سلمان کونہ سے باہر نکلے گا اگر اور گھر سے باہر نکلیں گے اگر سلمان فارسی رضی اللہ یہاں چودرہت ہے نام ہے اس رستے کے اوپر تو کوئی نام ہی نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے کچھ آتا ہی نہیں ہے حمد نہیں ٹوٹ جائے گی لوگوں کی ہر بندہ جو آئے گا آپ کو ایک عام سا انسان سمجھ وہ بھی رون دے گا پیچھے والے کہہ رہے ہیں جانا نہیں آگے والے کہہ رہے ہیں نوہ ہیں سونیا نیا بچہ آیا چلو تھوڑا اس پہ بلڈوزر پھیلیں تھوڑا سا وہ بھی کھیل رہے ہوں گے آپ کے ساتھ دل نہیں ٹوٹ جائے گا آپ کا جب اس میں وہ آگے کہیں گے آج آج یہ باغی آیا ہے نیا باغی سسٹم میں سے چلو بھئی there is a new tadpole out of the pool let's show him the world around پھر وہ اس کے اندر جائے گا اور اس کے اندر میند کر رہا ہوگا اور اس فیلڈ میں ہر شخص ہر اپنے کونے سے نکلنے کے بعد جب آئے گا دنیا سے باہر ہزاروں کونے ہوں گے سب کہیں گے میری طرف آ جائیں میری طرف آ جائیں وہ کہے گا میری طرف آ جائیں ہر بندہ اپنی سرداری کو قائم کرنے کے لیے جائے میں آپ کو یوز کرنے کے لیے جائے گا تو اللہ کہے گا یار میں تو آنکھ کھول کے باہر نکلا تھا یہاں تو ستر دگانے اور کھولی نہیں ہے میں کس رستے سے جاؤں یہ تو سب نے اپنے چھوڑے چھوڑے کونے منایا ہوئے اور سب خوش بیٹھے میں مسکن دے لوگ میں نے غلط تو نہیں چھوڑ دیا کہیں پھر شاک آئے گا پھر شبہات آئیں گے آپ کو پھر کنفیوس کیا کرنا چاہیے بھاگ جانا چاہیے نا بل گے اندر جہاں سے چوہ نکلا تھا شیر بننے کے لیے یہ جانا چاہیے اس کو آگے پیچھے فیملیاں ہیں پروٹیکشن ہیں سیکیورٹیز ہیں آگے تنہائی ہے تنہائی میری آپ لوگوں سے گلتجہ ہے کومنٹس نہ کریں سنیں اس چیز کو اس کے اندر فائدہ ہے آپ کا ہم بھی رات کے ایک بجے آپ کا دو بجہ خراب کر رہے ہیں آگے جائیں گے تو پھر اس کے اندر کوئی لوگ آپ کو استعمال کرنے کے لیے یوز کریں گے کچھ لوگ آئیں گے آپ کو ڈائی ورڈ کریں گے کلت رستے کی طرح کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کو شروعات کے اندر بڑا اپریشیٹ کریں گے اچھانک آپ سے آف ہو جائیں گے کچھ لوگ آئیں گے اور آپ کی ساتھ جڑ کے آپ کی کمزوریاں نکال کے کسی اور کو بیج دیں گے کچھ لوگ آئیں گے اور آ کے کہیں گے آدمی آپ اچھے ہیں لیکن میرے پاس اتنے وسائل لیں گے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے قیمت بتائیں آپ اپنے بکنے کی کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے ہم آپ کے لئے جان بھی دے دیں گے مگر وہ آپ کو سادہ خوشبو کا پان نہیں دے سکیں گے کچھ لوگ آپ کو آ کے کہیں گے ہنڈ تک ہم جان دیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے مگر جیسے ہی کوئی پرانے کونے سے آ کے کہے گا اپنے بھائی اس کی تو دو ٹکے کی حقات نہیں ہے تو کیوں لگ گیا اس کے ساتھ ہم سے پوچھنا یہ کہاں سے آیا تو وہی جیالے جو آپ کے ساتھ جان دینے کے لئے کھڑے ہوں گے انہیں جیسے آپ کے ماضی کی کمزوریوں کا پتہ چلے گا ججمنٹ پاس کریں گے اور چھوڑ دیں گے آپ کو کچھ لوگ آئیں گے اور آپ کی کیوں کہ گروئنگ سٹیجز ہیں ابھی آپ اس مقام تک نہیں پہنچیں جہاں آپ کو دنیا کے سارے سیانے پت سیانہ پن سارا میتھمیٹکس ساری ہوشیاری اور ساری نفسیات کا کنٹرول مل جائے تو انہیں ہلکی سی یہ گلتی آپ کر دیں گے بیکاوز آف یور نیچر اور وہ کہیں گے اور آپ گوز گندی آگی ایک انسان آپ کے ساتھ غلط انداز میں بات کر رہا ہوگا آپ اس کو پچاس بار اس کو مٹھائی کھلائیں گے ایک بار اس کو ڈانٹنگیں ہوگا چل بائیں گے کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس آئیں گے آپ کی یونیکنس کو سٹڈی کریں گے آپ کی یونیکنس سے پوائنٹس بنائیں گے اپنا فائدہ لیں گے اور چلے جائیں گے آپ ہی کی آپ ہی کی آئی ڈی اے سے پروڈکٹ بنائیں گے اور خود سے کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے آپ جیسے یونیک پیس جو ہے میرے ڈرائنگ روم میں ہونے چاہیے کیونکہ میں بہت بڑا کلیکٹر ہوں نایاب چیز میں آپ میرے ڈرائنگ روم کا گلدان بننا پسند کریں گے پھر جیسے آپ بڑھتے جائیں گے آپ کو یہ سب زہر دیکھنے کو جب ملے گا تو آپ کا سوال اٹھے گا اپنے آپ سے یار میں کونے میں اچھا نہیں تھا ہم 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 یہی سب دیکھنا تھا کونے سے باہر کیوں اتنے میں آپ کو ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی رہی ایک آدھ باوفا جیالہ ملے گا پھر آپ اس کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں اور خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو صدیاں لگتی ہیں ٹیم کا ایک ایک بچہ تیار کرنے کیا پھر دوسرا اور پھر اچانا وہ بولے گا یار میں آپ کو مانتا تو بہت ہوں لیکن ساتھ اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ میرے گھر کے اندر بہت اشیوز کچھ لوگ آپ کو اس وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ حمد تو تھی مگر ان کے مسائل بہت کچھ اس لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کو دھمکی آئیں ان کی حالت خراب ہوگی کچھ لوگ اس لیے کہ چھوڑ دیں گے کہ سر بہت نیگٹیوٹی آپ کے بارے میں مارکٹ میں تو یہ سب کچھ ہوگا اور انسان جو اپنا خالص دل لے کے جسی کونے سے نکلا ہوتا انکلاب میں اسے مارکٹ میں جگہ پہنچے گا جہاں اس کے اندر وہ جو کونے سے نکلتے وقت سچائی تھی نا معصومیت تھی اور جو اس کی انوسنس تھی کیا اسے وہ پولیٹیکل ڈیپلومیسی میں سیاست میں تبدیل کرے یا نہ کرے پھر وہاں پہ ایک اور کنفیوز آئی گی اس کیونکہ اب اس کے جو مشاہدات اور ایکسپیرینسز وہ اس کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اس کو ایسے ڈیل نہیں کرنا اور قرآن اس کو کہہ رہا ہوگا بات سیدھی کرنا سیدھی بات کرنے کا وہ اتنا حرجانہ پیش کر کے آیا ہوتا اس سوسائیٹی میں کنفیوزن آنا شروع کی اسے اپنے قرآن حدیث کی تعلیمات میں اپنے پرنسپلز میں اور اپنے ایکسپیرینس میں ایک ٹکراؤ فیل ہونا شروع ہو جائے پھر وہ تلاش کرنا شروع کرے گا اور میں کوئی ایسا سٹارٹ ڈھو جو مجھے میرے ایکسپیرینسز کے مطابق پڑھا سکے جو بتا سکے میرے ساتھ اتنی پیڑی ہوئی ہے تو میں نے تو اس اصول پہ چلتے ہوئے کام کیا کہ دل میں جو آئے وہ کہ دینا چاہیے اور دل میں کر دینا چاہیے انہوں نے میری خال سے گوشت بھی اتار دیا آگے سے میں کیا کروں وہ تلاش کرے گا اور چھپ چھپ متعصد اور ایک کلٹ کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے اور اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کہہ سکے کہ سر کونے سے نکلنے کے بعد میرے اس ایکسپریئنشل نالج کے بعد میری یہ سمجھ نہیں آرہا یہ کیوں کر رہا تو اسے فیلنگ آجائے گی اپنے تجربے سے کہ یہ حق قبول نہیں کر سکتے اٹس بیٹر کہ خیر اور شر کا معازنے کی اور پھر ٹاپکس کھلیں گے اس کی زندگی میں والی یہ سب چلی رہا ہوگا اس کے دوست اس کے اسادزہ اس کے شگیرد اس کے کلیگ چھوڑوں کی بارش کر رہے ہوں گے کیونکہ ابھی وہ کامل نہیں ہوا وہاں پر بیس بیس سال لگا کے آئے یا تین چار سال لگے میں بھی وہ سٹریندھ نہیں آئی لیکن آگئی ہے کچھ نہ کچھ کتنا سبر چاہیے اس سب کو اتارنے کے لیے کہ وہ ہار رہے برے طریقے سے اور مار رہے ہیں لوگ اس کو برے طریقے سے اور اس کو گریپ نہیں بھاگ جانا چاہیے نا اس کو کیا کہتے ہیں ہم بھاگ جانا چاہیے نا یا بڑھتے رہنا چاہیے ہم سے تو ہمارے بچوں کو اس تکلیف سے گزرتا ہوئے نہیں ہم دیکھ سکتے کیسے اپنے بچوں کو ہم یہ کہیں keep walking چلتا رہا بڑھتا جا بکھرتا جا اکیلا ہوتا ہے نظریات کو وہ دمام بکھنے کے لئے ذرے کو وہ پہاڑ بکھنے کے لئے لفظوں کو وہ کلام بکھنے کے لئے جذباتوں کو وہ احساس بکھنے کے لئے لیڈر ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے یہی بولا تھا نا کلپ میں میں نے کیسے چلے گا وہ سار اٹ تو اللہ کہتا ہے پھر قرآن میں پھر وہ تلاش کرتا ہے یار قرآن میں تو کچھ ہوگا میرے گم کے بارے میں کیسے اللہ بھی بات کرتا ہے تو قرآن کے تروں کرے تو پھر وہ آیت لاتا ہے اللہ ہم جانتے ہیں تو کس تکلیف سے گزرے گا اور پھر ہم سے ملاقات کرے اللہ ہم جانتے ہیں تیرا سینہ تنگ اور آیت سٹائن پر بے ما یقولون جو یہ بکواس کر رہے آنگے بیچھے ہم جانتے ہیں اس کو انہ کفائی نا کل مستحض گی ہم کافی ہو جائیں گے ان مزاک اڑھانے والوں کے لیے چلتا رہا ہے وابد ربا کا حد تا یاد یقین جب تک موت اور یقین دونوں تیرے کلیج اگر آسکیں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا شک کب تک کر میں تو میں کہتا ہوں یہ موت تک نہیں ختم ہو سکتا پروسس کچھ روح ایسی ہیں جو سکو میں رہ نہیں سکتی مگر ہم اپنے بچوں کا کلیج پھار بھی نہیں سکتے مگر اس کی روحانی خود کشی اس کنوے میں ہو جائے جو شیخ آتر دیکھ نہیں سکتا ہار نہیں سکتا بچے تو گر گیا تو زالق الفاؤز القبیر ہے عصاب الحدود کا وہ بچہ ہے جس نے پوری قوم اندر انقلاب پر جائے گا گزر گیا تو بھی امر ہو جائے گا واپس نہیں جا سکتا and that's the price of being a leader لوگ تجھے سمجھ نہیں سکیں گے اور تُو نے اپنا آپ سمجھا نہیں سکتا period یہ پرائیس ہے انقلاب کی تو سوال کرنا بند کرو keep walking یہ قیمت ہے اس انقلاب کی کہ تیرے مسکراتے چہرے کے پیچھے تیری کمر پہ ایک انچ کی جگہ نہیں ہوگی جہاں چھوڑا نہیں مارا ہوگا لوگوں نے تجھے یہ پرائیس ہے تیری انقلاب کی کہ تیری کمر نہیں دکھائی جا سکتی لوگوں کو تیری چھاتی نہیں دکھائی جا سکتی دنیا کو یہ کمیز کھل گئی تو چھروں اور تیروں کے نشان ہوں گے اس لیے چلتا رہا ہے چلتا رہا ہے شیر ہمیشہ اپنی شان سے چلتا ہے بیٹا کتوں سے بات کر کے وہ اپنا level ڈاؤن نہیں کر سکتا وہ تجھے سمجھ نہیں سکتے تو انہیں سمجھا نہیں سکتا اس لیے ایک دن ملا ہے تو ایک دن کی زندگی جی مگر اپنے ٹامز پہ جی اللہ تجھے بہت مقام دے گا تجھے تیرے تین سو تیرہ ضرور ملیں گے ایک دن تجھے تیرہ بکر اور عمر ضرور ملے گا تجھے تیری قوم میں نے کہا تھا نا کہیں تھی میں اشاری کی تھی موڈ میں تو کرتا ہوں کہ سلام ہے ان کو جنہ ابھی ان بادشاہوں کو جنہ اپنی عوام نہیں ملی سلام ہے اس عوام کو جنہ اپنا قائد نہیں ملا سلام ہے ان تنہائیوں کو جو ابھی discovered نہیں ابھی تک سلام ہے ان لوگوں کو میں سب کو یہ کہوں گا ایک دن دنیا تمہیں پہچانے گی ابھی اپنے آپ کو پہچان اور اپنے رب کو پہچان یہ لوگوں کی پہچان یہ بہت بات میں آتی ہے لیکن جب آتی ہے اب تیرا دوسرا امتیان ہوگا ابھی چیرتے ہوئے تنہے جانا ہے اس پورے معاشرے کو پورے معاشرے کو چیرتے بے جانا ہے کوئی نہیں آئے گا تُس سے غزبیاں بھی بہت ہوگی بات کام اختتام کرتے ہیں ٹائم بہت ہوگی اگر تُو نے بھنڈ مارے ہے اٹس او اگر تُجھے نہیں آتا اٹس فائن میں بھی نہیں ہوں تم لوگ کو بچانے کے لئے جو میری تقریریں تھی اشارہ کنائوں میں میں سب کچھ دے دیا تم لوگ کو کچھ نہیں ہوتا کوئی استاد بھی نہیں مل رہا رب سکھائے گا تجھے یہ کہانی ایک بد بخت بدماش شگرد کی ہے جس نے اللہ کی شان کے خلاف بدماش ہی کر دیا گز قول رب بی مار گوائی تنی تُو دنیا پر اندیکھے اللہ اندیکھی جنت اندیکھی جہنم اندیکھے فرشتے یومنون بالغیب کے مزداق میں اللہ کی دیئے ہوئے چیلنج کا ایک مزداق ہے مر بھی گیا نا تو حجد منجا کہ اللہ قیامت میں اس کو کہہ سکے دیکھ تُو نے کہا تھا نا تُو نے کہا تھا نا کہ میں آگے پیچھے رائٹ لیفت سے آگے برباد کر ہوں میں دیکھ دیکھ ابلیس دیکھ انکلاف کھڑا کیا اس دنیا کے اندر یہ ہے تیری سزار اور تیری کلیجے کی موت ہے یہ ہے جنہ تُو گرہ نہیں سکتا کبھی بھی جب تجھے لگ رہا ہو نا کہ تیرے ساتھ کوئی نہیں وہ ہی لمح ہے جب آسمان کی فوجیں تیرے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تنہائیوں میں ہی آسمان کے جنگ جو فرشتے تیرے ساتھ کھڑے ہوتے اللہ کی فرشتے ذرہ پہن کے فوجیں بھیجتا اوپر سے انہی وقتوں میں جب تجھے لگ رہا ہوتا ہے میں نہیں نہیں کوئی سمجھ سکتا انجوی کر اس کو جب تیرے اردگرد انسان آجائیں گے تو تُو ان وقتوں کو یاد رکھے گا صرف آسمان سنتا تھا تجھے اور کوئی نہیں سنتا تھا صرف آسمان سنتا تھا تجھے لرن ٹو اونر یور لونلی نیس بچوں لرن ٹو اونر اور اللہ تعالی تم سب کو کامیاب دے تُو اکیلہ نہیں جو بھی اس رستے سے گزر ہے بڑے بڑے لوگ ہمارے نبی سے سلو یہ کارٹ ہے ان کی تنہائیں اکیلہ بن میرا نبی اللہ صلی اللہ صلی اللہ چالیس سال اکیلہ رہا اس دنیا میں تنہا تھا چالیس سال چالیس سال چالیس سال ہی وصول ہوئی گریٹس لیڈر آف ہیمینیٹی چالیس سال مو کھولا جب آپ نے کیسر اور کسر رون ٹو فارس ہلا دیا آپ یہ تنہائیاں جب مو کھولتی ہے نا یہ قلیج ہلا دیتی ہمارے قوم کے لوگوں کو تنہائیوں میں جینا سیکھنا چاہیے تیرا نبی تنہائیوں میں راگا بچے تیرا نبی جب وہ بولا تھا اینٹوں کی اینٹیں آسمان زمین تھے جب اس نے کہا تھا قول لا الہ الا تفلح تم لک الار وال جب اللہ تم لوگ کو وہ مقام عطا فرمائے اور اللہ تم لوگ کی آسانیہ کمزور کریں سہلا اللہ 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 سے دوستی لگاؤ یہ دنیا کے سہارے انسان کا کیا کرے گئے رب تیرے ساتھ کھڑا ہے تو مائی کا لال بال بھی بھی لانی کرسکے گا انشاء توحید پر آؤ شرک چھوڑ دو فلا مدد کرتا ہے یہ فلا دیتا ہے کچھ یہ فلا بزرگ کچھ دیتا ہے یہ فلا قبر سے کچھ مل جاتا ہے اس نے ہی تو ہمارے لوگوں کے کلیجے کو ڈرپوک بنا دیا ہے شیر اللہ سے مانگتا ہے ڈائریکٹ سکینہ سکینہ خلاص مر گیا نا اور اسی سوچ کے ساتھ جینا لوگ مجھ سے پوچھتے نا ڈر کیسے ختم اسی سوچ سے اتری مدان میں گر گیا خلاص گیم ہوگا یہیں تک لکھی بھی آگے نکل گیا چلتا رہا پریشان ہونے کی ضرورت اللہ کو اپنی زندگی کا ایک آرٹیکل بنا اور دیکھتے ہیں پھر کیسے سلطنتیں گرتی اللہ بچانے آئے گا تجھے انشاءاللہ یہ دنیا کے کوئی یہ دنیا والے کوئی نہیں بچانے آئیں گے اور یہ جو دنیا کے بھی وسائل اسباب بنائے ہوئے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے بھی یہ وسیلے بھی نہیں بچانے آئے گا امیت اللہ یجل مخرج عزمہ کے دیکھ لے دوسروں غیر اللہ کے اپنا اعتماد رکھ کے زندگی گزاری ایک سال اللہ پہ اعتماد کر کے چیک کر لے دیریک مانگے دیکھ لے لیت سی کتنا فرق پڑتا اللہ تعالی آپ سب کو کامیابیت فرمائے کہ اس انہی بات میں جو غلطی بھی وہ ساری میری بھی جو حق تھا وہ کل بھی قوم کا تھا قوم کا رہے گا جزا کم اللہ خیر و آس جزا السلام علیکم و رحمت اللہ بارکاتو